بھائی مقبیر کے حرفن سے آج آپ کی تسلی والی ملاقات کراتے ہیں اور وہ بھی ان کے ہوم ٹاؤن میں ہم بات کر رہے ہیں زین خان دورانی کی جو دراصل کشمیر کے لہنے والے ہیں اور آج پورا دن کشمیر کی ان خوبصورت وادیوں میں ان کے ساتھ بتانے والے ہیں ہم یہ میں ہوں زین خان اور یہ میرا گھر ہے کشمیر آئیے آپ کو اپنی زندگی کی ایک چھوڑی سی جہلک دکھاتا ہوں صرف اور صرف SBS اریجنلز پر موسیقی بے شدہ گر فرداز بر روئے زمیست ہمیستو 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 مطلب اگر زمین پر کہیں بھی جنت ہے تو بس یہیں ہے یہیں ہے یہیں ہے گیانے کی کشمیر میں اس لیے ایس بیس اوریجنلز پہنچا زین خان دورانے کے ساتھ ان کے آبائی وطن کشمیر میں جہاں انہوں نے بچپن میں اپنے خواب بھونے جہاں زندگی کا ایک بہترین لمحہ گزارا جہاں کی آب و ہوا میں انہوں نے سانس لی زی فائیو کے شو مخبیر میں ہر فن کا کردار نبھانے والے زین کو لوگوں نے خوب پسند کیا تو چلیے آج ہر فن کے ساتھ فن کا لطف اٹھاتے ہیں وہ بھی کشمیر میں کشمیر کا نام سنتے ہی زہن میں پہاڑوں پر ڈھکی برف کی چدر والی تصویر سامنے آتی ہے مگر بہار سے پہلے پت جھڑ کا نظارہ بھی کافی لبھاونا ہوتا ہے گرمی کی تپیش کو سہ کر چنار کے پتے لال ہو جاتے ہیں اور جب یہ زمین پر ٹوٹ کر بکھڑتے ہیں تو مانو کشمیر کی زمین گیروے رنگ میں رنگ جاتی ہے اس لیے زین نے پہلے نشاد باگ کی سیر کی اور چنار کے پتے پر سبی ایس بی ایس بی ایس بی ایس کی ٹیم کے لیے ایک سندیش نشاد باگ میں خیزان کا موسم ہے یعنی آٹم پجھڑ ہر طرف چنار کے پتے پھیلے ہوئے ہیں اور میں یہاں موجود ہوں ایس بی ایس کی ٹیم کے ساتھ میں آپ کا اپنا زین خان جس کو آپ نے ابھی ابھی موقعے میں دیکھا ہے ایس ہار فن اور ایک چنار کے پتے پہ میں نے ایس بی ایس کی ٹیم کے لیے ایک میسیج بھی لکھ دیئے from کشمیر کئی جگہوں پہ ایکچلی بہت عرصے کے بعد گیا ہوں یہ بھی ان جگہوں میں سے ایک ہے میں خیالے اور آنا چاہیے خاص طور پہ اس موسم میں اور بھی زیادہ آنا چاہیے میری زندگی کا ایک ایسا کام ہے جو ابھی میں نے کیا ہے جو مجھے ہمیشہ اس وجہ سے یاد رہے گا کہ اس میں میں نے اپنے آپ کو ایس ایس این ایکٹر ایوالو ہوتے ہوئے محسوس کیا اور اس پہ کام کرتے ہوئے نہ صرف اس وجہ سے مزہ آیا کہ میں اس میں لیڈ پلے کر رہا تھا اس وجہ سے بھی مزہ آیا کیونکہ ہم نے ایمانداری سے اپنا کام کیا میرے زہن کے بارے میں کیا بگا ہوں اسے جام اسے کامپلیٹ کامپلیٹ جنٹل مین ورہلی گوڈ فرینگ یا بھی بر اپنا کبھی بنا جاتے ہیں اب کبھی بنا نی کرتے ہیں وہ خود آپ کی زندگی میں کیا جاتے ہیں کب آتنے ہیں کیوں آتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا لیکن جب آپ کے زندگی میں ایسا کوئی انسان آتا ہے جس کے ساتھ آپ بے باک ہوکے کوئی بھی بات کر سکیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کسی بھی حال میں کسی بھی لمحے میں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا ایسے دوست کو جانے نہ دیں یہ نظارہ دیکھ کر تو دل گارڈن گارڈن ہو گیا واقعی قدرت کے نظاروں کا کوئی توڑ نہیں ہوتا اب زین کو یاد آئی ان کی سکول جہاں انہوں نے اپنا بچپن بیتایا تھا وہ سکول جس نے زین کی آنکھوں میں کئی خواب روپے تھے زین کشمیر کے بن ہال سکول میں پہنچ کر کافی ایموشنل ہو گئے مانو پورا بچپن ان کی آنکھوں کے سامنے پھر سے لوٹ آیا ہو زین یعنی کی ہر فن کتنے فن آتے ہیں آپ کو بہت سارے فن آتے ہیں میں نے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں واپس میرے خیال سے پندرہ سال کے بعد اپنے سکول آیا ہوں کیسے خود کو روک کے رکھا تھا مجھ سے مجھ پوچھے گا لیکن میری کیسی ہے تو اس وقت آپ کو یہ پتا دے گی کس وجہ سے میں رکا ہوا تھا اس جگہ پر جہاں پر ہم کھڑے ہیں ابھی یہاں پر ہماری مورننگ اسیمبلی ہوا کرتی تھی کس جگہ وہاں پر میں کوئر کا کبھی کبھی ہصہ ہوا کرتا تھا تو وہاں کوئر کا ہصہ ہو کے پریئر پڑا کرتا تھا ہمارے سکول کی جو سکول آنثم تھی وہ پڑا کرتے تھے مورننگ سانگز پڑا کرتے تھے تو ایسے ساری یادیں انگم باپس آ رہی ہیں میرے ذہن میں یہ 10th B ہے میرا B سیکشن ہوتا تھا تو یہی کلاس ہوتی تھی میری گیاں پہ بچپن میں جتنی بھی آٹھ وغیرہ ہوا کرتی تھی اس میں سے جو اچھا اچھا ہوتا تھا وہ یہاں کے لگایا جاتا تھا میرا بھی کئی دفعہ مجھے یادیں لگا تھا جو بھی میں نے بنایا تھا یہاں پر پر یہاں پر میں آپ لوگ کو لے جا سکتا ہوں یہ ہمارا فیزکس لاب اتنی میمریز جوڑی ہوئی ہیں اکسر بیشتر ہماری یہاں پر وہ وای واو اور ایکسپیرمنٹ والا جو اگزام ہوا کرتا تھا پریکٹیکل اگزام جس کو کہتے ہیں وہ ہوا کرتا تھا تو موسٹلی اس کی میمریز ایسی ہیں کہ ڈر والی میمریز ہیں موسیقی میں تھیاتریسٹ ہوں یہاں پہ تو فورچنیٹلی زین میرا سٹودنٹ رہا ہے ہم نے یہاں پہ ایک سائنس پلے کیا تو تو we have qualified for the nationals at that time in which year? I think it was 2008 2006 2006 so we went to Delhi and that was Zain's first experience وہ Zain کا پہلا experience جب ہم دلی گے تھے national science play he was a kid at that time so میں بھی تھوڑا سا جوان اس وقت بھی لیڈی پلے کر رہا تھا جنگ بہت بہت خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں دل سے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا بچہ ایتنا ترقی کر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے کیا ہوا ہے موسیقی موسیقی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے کہا ہمیں گیرے کشمی سیڈیوم کے ساتھ بہت خلا گیرنٹー ہم نے سمجھے گا ہمیں گا ہماری اسمبلیز ہوتی تھیں ہم نے کھلتا تھا ہمارا ہماری سکول کی خوشی کو بولا کشمی زیادہ سکول کی خوشیل کی خوشیل کی ماری تھی بہت خوشیل کی خوشیلتان موسیقا ہمارا جاتا ہماری games period ہتا تھا 3rdہ 4rdہ میرا لیے سب سے زیادہ جلدی اس کیلئی نکلتے تھے سب سے لیٹ کلاس میں اس کے بات واپس آئے کرتے تھے سب سے لیٹ کلتے تھے سب سے لیٹ کلتے تھے سب سے لیٹ کلتے تھے یہ میرے لئے فخر کی بات ہے ہمارا بچہ ابھی بھی اس نے ہمیں یاد کیا اس نے سکول کو یاد کیا اس نے سکول کو رپریزنٹ کیا ہے یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہاں بھی لے کے جائے اور اوچا مقام دے اس کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے سہت دے اس کو ہمارا بچہ ہے موسیقی یہاں کنیز کنیز کا بیتر آہمارب حسین ہے ڈیرٰ گوٹ کنیز ہوگی کسی طرحی کنیز موسیقی 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 وہ لیکنے رہی ہیں یہ ہمارے خارس ادیتوریم ہے یہ وہ پہلی شیجہ جہاں میں نے پہفارم کیا ہے سکول پلیز ہوتے تھے ریہرسلز ہوتے تھے سکول کمپوٹیشن ہوتے تھے ہمارے جتنے بھی سکول کے کمپوٹیشن ہوا کرتے تھے پلیز کے ڈیبیٹس کے وہ سب اس پہ ہوتے تھے میری پہلی پری کے پریپریشن بھی یہاں ہوا ہے پرفورمنس بھی ہوئی ہے انفاکٹ میرا سکول کا جو لکجی میں جو ایڈمیٹ ہونے کے لیے جو پہلا انٹرنس اور اگزائم ہوتا ہے وہ اس آڈیٹوریم میں ہوا تھا موسیقی اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ملی کامیابی کا شکرانہ آدھا کرنے وہاں پہنچے جہاں اکثر اپنی کامیابی کے لیے وہ دعا مانگنے چاہتے تھے موسیقی اسکول کے بلکل پاس ہے یہاں بسمیر کے بڑے صوفی حضرت میر سعید یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ وہ یہاں دفن ہے تو ان کے لیے آکے یہاں پر ان کے لیے فاتحہ اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے اتنے سارے ایموشن کو لیے کشمیر کی گھلیوں میں نکل پڑے پھر چلتے چلتے اس ہوتل پر رکھے جہاں وہ بچپن میں اکثر کھانا کھانے آیا کرتے تھے جس کے شامیانے میں برڈے پارٹی منایا کرتے تھے اور جب موقع اور دستور دونوں ہے تو دوست کے ساتھ کھانا تو بنتا ہے میں یاد ہے جب سب سے پہلی دفعہ میں یہاں آیا تھا میری برڈے پارٹی تھی تو میری خالہ ماما مامو بابا ہم سب یہاں آئے تھے بہت سارے بچپن کی میموریز جوڑی ہوئی ہیں جگہ سے اس کا نام شامیانہ ہے اچھا کھانا ملتا ہے اور میں پرشنی بڑا کھانے کا شوق کی تو اس وجہ سے کوئی بھی اچھی جگہ ہو کھانے کی مجھے بڑی یاد رہ جاتی ہے تو اس حساب سے پلینی اپ ریشترانز یہاں پر سرینہ کرمہ بٹی ان میں سے سب سے اچھا ہے اور اچھا لگتا ہے ایک طریقے سے وہاں جانا ایسی جگہ جہاں پر آپ کا جس کے ساتھ آپ کی بچپن کی میموریز جوڑی ہیں کھانے میں ایک تو دال مکنی ہے اور روکنجوش ہے Actually یہ مرچی کورماا ہے یہ بازوان کا ایک بڑا بہم حصہ ہے یہ بہت زیادہ مرچی ہوتی ہے اور ایک بڑا بہت سپیشیلٹی ہے کشمیری کی اس کو اچھا لگ مرسوانگن کورما مرسوانگن مطلب مرچی ان کشمیری اس کو مرسوانگن کورما کہتے ہیں اور بڑی سپیشیلٹی ہے یہ بازوان کی یہ میری one of my favorite dishes اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور اس کے مرچی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے لسی ہے کشمیری وازوان کی الگ ہی بات ہوتی ہے اب پیٹ پوجا کرنے کے بعد کیوں نہ زین کے ساتھ شاپنگ کی جائے کیونکہ ہیرے کی پرک جھوری کو ہوتی ہے تو کشمیر کے بازار کے قدر زین اچھی طرح جانتے ہیں کشمیر کی راجمہ بڑی خاص ہوتی ہے کشمیر کے والنٹ بڑا خاص ہوتا ہے کشمیری راجمہ کی یہ خاصیت ہے کہ آپ بہار کے لوگ آتے ہیں اکسر یہاں پر راجمہ خرید کے جاتے ہیں تو ان کو کچھ بھی راجمہ مل جاتی ہے لیکن کشمیر کی راجمہ جب بھی خریدیں تو وہ چھوٹے والے دانے ہوتے ہیں this is for all the elder uncles and aunties who are watching this please whenever you come to کشمیر always look for the چھوٹا دانہ چھوٹا دانہ ڈونا کریں that is the authentic جتنا ڈاک ہوگا اور جتنا چھوٹا ہوگا that is the authentic راجمہ پھر کشمیر کے والنٹ ہیں اچھا یہ کہ آپ کو بڑی خاص چیز دکھاتا ہوں یہ ایک مشروب ہے یہ چھوٹا والا ورائیٹی ہے یہ بڑا ہے اچھا یہ اکتا ہے پائن ٹریز کے نیچے جیسے دیودار کے پیٹ ہوتے ہیں ان کے نیچے اکتا ہے سپرنگ میں اور سپیشل موس میں اور جب لائٹننگ یا بجلی گھڑکتی ہے اس ایریا میں تو بہت زیادہ اکتا ہے اب یہ مشروب ایسے تو نارمل لگ رہا ہے جیسے کوئی دیفرنٹ سا لگ رہا ہے لیکن اس کی قیمت فور اے کیجی اس ترٹی فائیو تھاوزن روپیز اس کا کیجی ہوتا ہے یہ اور یہ بڑی خاص چیز ہے خاص اکیشن پر بنایا جاتا ہے اور عام طور پر اتنا نہیں ملتا ہے یہ چلگوزیں ہیں چلگوزیں یہ ایک خاص درائی فروٹ ہے بیٹی خاص درائی فروٹ ہے یہ اس کے پکٹ پیکٹ بھی بڑی روپیز اور کشمیر کو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ تو خیر آپ کو پتہ یہ کہ کشمیر اور سپین I think are most well known for saffron I think this Iran is also in the line but I think کشمیر کا تو خیر یہ کشمیر کی بڑی خاصیت ہے والنٹ ورک پیپر ماشی کی آپ دیکھ سکتے ہیں والپلیٹس مجھے پرسنلی بڑی اچھی لگتی ہیں I really like والپلیٹس اور میں یہ کافی جمع کرتا رہتا ہوں and I keep filling up my walls with them تو اس اب کی ہسٹری یہ ہے کہ ایک سوفی سین تھے شاہ حمدان پہمتلال ہے وہ آئے تھے اپنے ساتھ کافی آرٹیزنز کو لے کے کرافٹمن کو لے کے سکلڈ ورکرز کو لے کے تو انہیں آیا جو پہلے آئے تھے تو انہیں دیکھا تھا کہ کشمیر میں کیونکہ برش بہت پڑتی ہے تھنڈ بڑی ہوتی ہے تو چھے مہینے لوگ کام کر رہے ہوتے تھے چھے مہینے بیکار بیٹھے ہوتے تھے کچھ نہیں کر رہے ہوتے تھے تو انہوں نے سوچا کہ یہی تمام چیزیں جو آرٹس ان کرافٹس ہیں میڈلیز سے وہ لے کے آیا ہے یہاں پر سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی آپ والنٹ کا کام دیکھتے ہیں پیپرماشی کا کام دیکھتے ہیں انفیکٹ جو کاؤپر پہ کام کیا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کشمیر میں تو وہ سارے وہ آرٹس ان کرافٹمن وہاں سے لے کے آئے اور پھر کشمیریز پکٹ اپ دیکھتے ہیں موسیقی سبح سے دوپیر ہو چکی تھی اور شام نے بھی دستک دینا شروع کر دیا تھا تو ایسے میں زین نے سوچا کہ کیوں نہ کسی لیک پر شام بٹائی جائے تو دیکھئے وہ نظارہ جسے کشمیر کی گود میں موجود سب سے خوبصورت نظارہ کہا جاتا ہے یعنی کی ڈل لیک نام ڈل لیک کی سہر پہ نکلے ہوئے ہیں اس ایریا کو ڈل گیٹ ایریا کہتے ہیں یہاں آپ اور چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤس گوٹ سے بھرا ہوا ہے ایریا یہاں آپ کو ڈل کا مارکٹ بھی ملے گا اور باقی لوگ تو آکے یہاں پر بڑی ٹورسٹی چیزیں کرتے ہیں لیکن ہمارے لئے یہ عام بات ہے دیکھیں یہ بھائی بھی آگئے ہیں کیسر بیچ رہے ہیں سافرن زافران جو کہ کشمیر کی بڑی خاصیت ہے اور سادلی مجھے اپنا ٹورسٹ گائیڈ جیسا فیل ہو رہا بڑا مزہ آ رہا ہے اور یہ بھائی ہمارے جو ہیں یہاں پر سائٹ پہ ہمیں کہوہ سرف کر رہے ہیں کہوہ کا مطلب ہے ایک قسم کی گرین ٹی ہوتی لیکن کا ہوتا ہے یعنی اس میں گیاراں قسم کی سپائسز جاتے ہیں سو بیسیکلی کہوہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ گیاراں کے گیاراں سپائسز ڈالے جائیں اثری وائز آپ کارڈوہم آمی لائچی وغیرہ کے ساتھ بھی کائوہ بنا سکتے ہیں بر اصلی کہوہ ہوتا ہے جس میں وہ گیاراں سپائسز ڈالے جاتے ہیں میرے سب سے بھائی رہوں ہیں وہ بہت ساری سپائسز ڈال رہے ہیں پانی کے ساتھ بھی بنتا ہے دودھ کاوا بھی ہوتا ہے دودھ میں بنا ہوا اس میں بڑا سار اس میں بادام بھی جاتے ہیں اور تمام چیزیں اور سردیوں کے لیے میرے حساب سے سب سے بہترین چیز ہے کاوا وہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ٹاپ پہ شنکرچاری ہے ٹیمپل ہے بہتا ہوا مارکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں قسم کی جولٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ٹاپ پہ شنکرچاری ہے ٹیمپل ہے تیرے رخ سے برستی بارشوں کے تلے مجھے زندگی تمام لکھنا مجھے تیرے لیے خاص پھر چاہے زمانے کے لیے عام لکھنا مجھے وہاں لکھنا جہاں تیرے خواب تیری آنکھوں سے ملتے ہیں مجھے اپنی کشش میں بھیگا اپنی خاموشیوں کا رکھوالا لکھنا بالوں کی تیری الجھنوں میں لپٹا سا کوئی شیر لکھنا اس میں اپنا نام بھی لکھنا پھر چاہے بے وجہ لکھنا کبھی چھوٹ جائے کوئی آرزوگر کسی شام کے آخری پھیرے میں اگلی صبح کی جو تُو صورت نہ ہو مجھے اس کے وعدے سے آزاد لکھنا یہ تیری نظم ہے ورنہ کہاں سیاہی مانتی میرا کہنا کہتی جس نظم کا تُو موضوع نہ ہو اس کا کیا آغاز کیا انجام لکھنا تیرے رخ سے برستی بارشوں کے تلے میری زندگی تمام لکھنا آج کا دن جیسے کہ ہر دن کشمیر میں بہت خوبصورت رہتا ہے آج کا دن بھی ویسے ہی اور بھی زیادہ خوبصورت رہا میں اپنے دوست کے ساتھ لنچ کیا اتنی اچھی ٹیم کے ساتھ ڈالے کی سیر کی منہ دو مارکٹ تمام چیزیں اور اب دن اقتدام کو آتا ہے اقتدام پذیر ہوتا ہے ہم پھر سے ملیں گے تب تک کے لیے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ زین کے ساتھ کشمیر میں بیتا لمحہ بڑا ہی یادگار بن گیا کیونکہ نہ صرف ایس بیس اوریجنلز بلکہ زین بھی یہ دن کبھی نہیں بھول پائیں گے اور ہاں نہ ہی ہمارے درشک امید ہے آپ کو بھی خوب مزا آیا ہوگا کشمیر سے کیمرامن صادق محمد شہزادہ کے ساتھ کلیم سلمانی کی ریپورٹ ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے میرا جانگیدےавommt آپ کو بھی خوب مزامser آپ کو بھی خود موجا جانا کشمیرے maken